اب ہم ہیں آرین ویلی میں اوردہ ویلیج میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے اوریجنل آرین لوگ بھی رہتے ہیں اور اوریجنل آرین لوگ کو مانے جاتے ہیں کہ وہ الیکجنڈر کے کچھ سینک جب واپی جا رہے تھے یہاں سے تو کچھ سینک یہاں پہ بس گئے تھے تو ان کے ونسج ہے اور وہ بہت لمبے ہوتے ہیں اٹھے کٹھے ہوتے ہیں ناک لمبی ہوتی ہیں آنکھیں نیلی ہوتی ہیں یعنی کل ملا کے یودھا بھی ہوتے ہیں اور بہت سندھر بھی تو اس کی وجہ سے میرے کو سننے کو ملا ہے کہ یہاں پہ کچھ ویسٹرن لیڈیز آتی ہیں اور یہاں کے پریگنٹ ہو کے واپی چلی جاتی ہے کہ یہاں کا آرین ورسج کو اپنے ساتھ لے کے جائے تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں آرین لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیا سے چیتے ہوتے ہیں یہاں پہ saar ایسا ہے جو پہلے ہیں پہلے ہیں مجی پہلے ہیں پہلے ہیں میں ہوں دا ویلیج میں اور یہ پورا آریان ویلی کے انڈر آتا ہے اور آریان ویلی پورے لڈاک میں اور یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ لگ بہت سب کچھ ہوتا ہے انگور اپریکوٹ گربوجہ تربوج سیب انجیری اکھروٹ اور سبجیوں میں بھی جمین بہت اچھی ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت پیار ہیں یہاں پہ ڈروکمہ ٹرائب ہے اور یہاں پہ ڈروکمہ ٹرائب ہے اور یہ سبھی نے ابھی بدھیجم اپنا لیا ہے تو اپنا کلچر ہے جو اپنا کلچر کو ابھی بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لبک سبھی لینگویج کا مکس بولا جاتا ہے جیسے آپ کا بالٹی ہو گیا اردو ہو گیا ہندی ہو گیا انگلیس ہو گیا لبڈاکی ہو گیا تو یہ جگہ اپنے آپ میں انہوکی ہے یہاں کے بچے بہت چیوٹ ہوتے ہیں بہت چیوٹ تو ابھی میں جس کے یہاں پہ رکا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جرمنی سے اور باقی کئی کنٹری سے ایک کئی بہت کپا لاتے ہیں یہاں کے بچوں گود لینے کے لئے کیونکہ یہاں کے بچے ہیلڈھی بھی ہوتے ہیں سندر بھی ہوتے ہیں اور وہ ساری خوبی آمتی ہیں جو ان کو چاہیے ابھی میں پورا گاؤں گھومتا ہوں اور ان کی کلچریں ایک بہت چیزی بھئی بھراتے ہیں پیڑہ اپری کوٹ کا ہے ابھی اسٹیمپ پہ اپری کوٹ ختم ہو چکے ہیں اکھروٹ وغیرہ سب کچھ ملے گا اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت خوبصورت ہیں ہینسوم تو بچے تو بہت کیوٹ کیوٹ ہیں اور یہ یہ ہے پسوں کے جگہ آگے اوپر بھی ایسی بہت ساری منی ہوئے ہیں تاکہ ہوا نہ لگے اور ان کو تھنڈ نہ لگے نہیں یہاں پہ تو آگی کچھ نہیں ہے بس ریور ہے اور یہ دیکھو پرانا گھر پیور مٹی کا بنایا ہے اور یہ مونیشتی چھوٹی سی اب یہ لامہ وغیرہ کوئی نہیں ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے دوسری جگہ گھنے اس ٹیم پہ یہاں پہ بلکل تھنڈ نہیں ہے بیائیدر بلکل پلیجنٹ ہے یعنی کہ سب چیز سے رچ چاہیے یہ ایریہ یہاں میڈیکل سٹور کو لائے یہ کون سا پل ہے بھائی نام ہی بھولیوں آلو بکھارا یہ آلو بکھارا ہے اور اور یہ دیکھو لوکیشن کہاں پہ ہے سیدھی کھڑی ڈھلان وہ ریور ہے اور جو ادھر پیڑا اسے سیدھا نیچے دیکھ سکتے ادھر تو فر بھی سلوپ ہے وہ دیکھو لوکیشن وہ ریور پوری آرین ویلی کی اور میں سوچو ادھر سے چلتا ہوں گاؤں کے اندر پورانے گھر دیکھنے کو ملے گی بھائی 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 آرین ویلی دیکھتا ہے بھائی 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 وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جانے کی جگہ تو اچھی ہے وہ بھائی 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 اس کا پتھر کے پاسوں کیشیں بھائی ہاں شکریہ بھائی ایک چیز اور بتا رہا ہوں اگر آپ لیے میں آتے ہو لیے لداخ میں گھومنے کے لیے تو جیو کی سیم رکھو ایٹل کی اول مین مین جگہ پہ مین مین ٹوریسٹ پوائنٹ پہ چلتا ہے باقی کہیں نہیں اور جیو چھوٹے چھوٹے گاؤں جو میں کل تارویلیج گیا تھا اور بارہ گھر ہیں وہاں پہ بھی وہ ٹاور لگا رہے ہیں آج ابھی تک پورے گاؤں میں میں اکیلا ٹریبلر ہوں اس ٹیم پہ اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ ٹریبلر آتے ہیں پہ بہت کم توریسٹ تو آتے ہی نہیں ہیں ٹریبلر ہی آتے ہیں تو آج میں اکیلا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے اسی میں چلتے ہیں سر میوزیم کونسا ہے پارشنا دھر کو میوزیم بھی ہے یہ پرانا دھر ہے ہاں پرانا آندار تو ہمارے دکتا ہے دادوں کا اچھا دادوں کی ٹائم کا یہاں یہاں میں تو کچھ بھی نہیں جگھے اچھا دا س Earba ہاں یہ Lauvین اسی طور یہ بہلا ہوتے تھا یہں بھاری رکھتا تھا اچھا بھاری بہر ہے اچھاnez ہیں اس میں وہ بکری ہوگا ہے اس میں واو یہ یہاں سے دیکھتے ہیں یہ گوڑا کو سواری کرتے تھے یہ گوڑے کا سواری کرتے ہیں ہاں وہ پاؤں رہنے والا بھی ہے یہ کیا ہے یہ جو جلاتا تھا جرام میں لے جانے اچھا اچھا جو جلاتا ہے میں اسے کرتا تھا یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں descon elites اس درس کو کیا نام دیتا ہے یہاں آنگ خیلتا ہے آنگک بھیج پھنتا ہے آنگک بھیج پھنتا ہے آنگک بھیج پھنتا تھا یہاں نمک بھیج یہ پاظ coz cachem�를 یہ پویا کرتا ہے اچھا یہاں سے پویا ہوتا ہے ہاں پویا ہمارے höب دی ہو آچھا بود دی جمعے ہاں یہ بھی پہلے کا بارتا ہے اور یہ چھانگ شروع کرنے کا نا ہاں ہاں یہ چھانگ شروع کرنے کا ہاں چھانگ وہ ڈالنے کے لئے چاہ بھی چاہ بھی ڈالتا تھا یہ پہلے میٹھی کا میٹھی کی وہ چاہ تو یہ ہمارے دیمتہ ہم پتھر کو پوجا کرتا ہے اچھا اس کا اچھا وہ دو کونسی ٹرائٹ تھی یہ سفدہ بولتا ہے اچھا پہلے اس کی پوجا کرتا تھا یہ پوجا کرتا ہے تو پوجا کریں گناں چاہا یہ پوجا کرتا ہے یہ پڑیاں پہلے ہم گئے کا مینن کھانتا ہے ہم گئے کا مینن کھانتا ہے اچھا اچھا تو پوزہ بھی پوجا کرتا تھا پتھارار کئے پانی کبھی پوجا کرتا ہے پٹو کا عون کا اور یہ آدمی کا ہے یہ پہنٹا ہے ہم لڑکا لوگ یہ آدمی پہنٹا ہے یہ بھی ان کا کپڑا ہے بیڈو کا یہ موٹا چندہ ہے ہم ٹھنڈا ہے یہ پہنٹا ہے ہم پہلے ہمارے کان سای تھے ہم پورا جلجید سے نکلا نا جلجید سے وہ تین بھائی آیا تھا وہ شکال کرتے ہیں شکار کرتے ہیں وہ شکال کرتے ہیں وہ شکال کرتے ہیں وہ شکال کرتے ہیں ہمارے دانالا میں پہنچھا وہ دانالا میں پہنچھتے ہیں وہ چامڑے کا بوت پین چامڑے کا بوت پین کے اس کو بوسا ڈال کے آیا بوسا نہیں تو بارپ تھا کہ وہ شکال کرتے ہیں ہمارے دانالا میں پہنچھا بوسا بوسا اس کا موسہ موسیقا بالکڑی اس کا موسیقا بالکڑی اس کا موسیقا لانتا ہے گارنٹ پڑی یہ انسانی خریب بڑی وہ اپنی زمانی قبل بڑکپا بل دیکھا اور بڑکپا بڑکپا بڑک پڑی وڑکپا بڑک سے موسیقا بڑکا ہے ہم کمی دیگر بروپا بولا اما پر نالا میں بیٹھا تو سیلیک یانی تھو دابانانسے رگیال پھر جالی لانچے دلو دائلا مونا anxious وہ شکار میں جیا نا ہنجی نرکان سکار میں جیا وہ چندی سنا اٹھا کی گیا بولتا ہے پھر شکار میں گیا چندی سنا اٹھا کی شکار میں گیا شکار میں گیا تو جنگلا باکرا لیا میٹ لے کے مام کے پاس آبولا اچھا میرے لڑکا میٹ لے کے آئے گا اچھا ماں گا رہی ہے ماں گانا میٹ لے کے آئے گا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کا یہ دوبارہ نہیں پوچھتے وغیرہ وغیرہ وہ پورانے ٹائم میں ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اور یہاں کی بھاسا بھی لڑکا سے زیادہ میچ ہو رہی ہے پر اب بھی تھوڑی الگ ہے یہ اولڈ گھر یہ اولڈ گھر اتنی اتنی دیوارے ہوتی تھے اتنی اتنی اوچھی ہوتی تھے اور یہ لکڑیاں سو سو دو سو دو سو تین سو دھائی سو دھائی سو سال چلتی ہیں کیونکہ یہاں پر دیمک ہو گئی رہا تو کچھ ہے نہیں اور یہ مجبوط لکڑیاں ہوتی ہیں یہ ادھر سے چل کے دیکھتے ہیں یہ راستہ نہیں ہے بھائی ادھر سے چلتے ہیں دیکھاں جو پھولوں کی کیپس ہوتی ہے اور مالائیں ہوتی ہیں پیچھے کپڑا ہوتا ہے تو لیڈیز اب بھی پہنتی ہیں جو ڈیڈیز ہیں جینس ابھی کوئی نہیں پہنتا وہ کیونکہ فیشتی وغیرہ میں اور جینس کا کیونکہ بس کیپ ہوتا ہے اور پھول لگے ہوئے ہیں جلے جلے میں دلی سے یہ ترائیڈیشنل ڈرس کا ہے چھوٹا دیکھ رہے ہو یہ کبھی پرانے گھر بھی تھے اب تو پسووں کے لئے جگہ بن گی ترائیڈیشنل ڈرس میں لیڈیز کا فوٹو کچھتے ہیں تو کچھ پیسا چکانا ہوگا یہ آجے یہاں پہ کام ہے اور جو میں نے فوٹو کچھا اس کا بھی کچھ پیسا دیا ہالو کڈ مورننگ آپ کا فیر سے سواگت ہے ایک مسافر پہ اور یہ میری جگہ تھی جہاں پہ میں روکا تھا یہ گیسٹ آؤس ہے پر بہت سہی اب میں اندر کا دیکھاتا ہوں اور یہ مجھے پڑا ایٹھ انڈرڈ میں کھانے مورننگ کا بریکفاسٹ اور دینر کے ساتھ تو میں ایک بات اور بتاتا ہوں روکھیں ہم ترائیڈ کے بارے میں دو مانیاتا ہے ایک جو لکھت میں ہے وہ یہ کی بالٹک ریجن سے آئی یہ تو انیس میں بھی ہے کی بالٹک ریجن سے آئے سیکنڈ جو گوگل میں مینسن ہے اس میں لکھا ہوئے کہ وہاں پہ ایک راہ وہاں پہ ایک کوئی یودھ آیا اسے راجہ کو مارا پھر ماسکیئر کیا تو وہاں کے لوگ بھاگ کے ادھر آگے اور دورکھام تائبی کا اور ایک ان کی لوکل ہے کہ یہ ہنٹر ہوتے تھے جیسے سیکار کرنا جاتے تھے تو ونٹر میں یہ سیکار کرنا آئے تھے تو چمڑے کے جوتے جو اوچھی ہوتے 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 ہیں اس میں اندر بھوسہ ڈال کے کیونکہ کئی بار پانی بھی کروز کرنا ہوتا تھا تو وہ ادھر آئے سیکار کیا اور جیسے کچھ کھایا پیا تو انہوں نے ادھر فیک دیا تو وہ واپس سے لے گئے سیکار کرنے کے بعد اور جب نیکسٹ یئر فیر آئے تو دیکھا کہ وہ پودھا اگ گیا ہے اور بڑا ہو چکا ہے اب تو سنو فال بلکل نہیں ہوتا نامات تک ہوتا اس ٹیم پہ ہوتا تھا تو اس کے بعد دیکھا کہ یہاں پہ تو کھیتی ہو سکتی ہے تو پھر ایک آیا نام میں بھول گیا ہوں جو انکل نے مجھے بتا تھا تو وہ آیا تو اس نے آیا اپنے تین بھائیوں کے ساتھ تو یہاں پہ بسے اور دا ویلیج میں اس کے بعد جو ایک تھا بھائی بعد میں وہ ہانو کی طرف چلا گیا جو اور جو تھرڈ تھا وہ پیوکی کی طرف چلا گیا جو اب پاکستان کا پاڑ ہے تو یہ ہے لوکل سٹوری اور دا کا میننگ ہوتا ہے تیر تو ایسا کچھ سٹوری ہے میتھ ہے کہ یہاں پہ کچھ تیر مارا تھا exactly مجھے سمجھے نہیں آیا ان کی بھاسا میں تو دا کا میننگ ہوتا ہے بالٹک بھاسا میں تیر تو اب یہ ٹائم ہو چکا ہے نو بجنے والے اور رات کو نیت تو تھوڑی بہت آگئے مجھے اب یہ تبیت ٹھیک ہے تو ابھی بریکفاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے چلیں گے ابھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جانا ہے ایک فرسٹ سٹو پائے گا بالٹک اور سیکنڈ ہے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ کارگیل ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں جائے کہاں نہ جائے تو ہلو ٹائٹ ہے ریشٹ کرتے کرتے ہی جائے پاہوں گا پتہ نہیں میں کارگیل بھی پہنچ پاہوں گا کہ نہیں کہ راستے میں کیمپنگ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ نا فل فروٹ کی دکان یہ سو سے بڑا پنگا ہے دیکھو کتنے سارے فول ہے کتنی بڑیا جمین ہے یہاں پہ فول ہر گھر میں ہوں گے بہت سارے گلاب کی کتنے بڑے بڑے فول ہے رات کی نین کا تو کیا بتاؤں آپ میرے کو آئی نو بجے سے لے کے ایک بجے تک نین یعنی کی بیچ میں اٹھتا رہا میں پانی پینے کے لیے اور اس کے بعد نین نہیں آئی چھ بجے قریب چھ بجے آنے لگی تو یہاں پہ پتہ نہیں اتنی ساری مکھیاں بڑ گئی انہوں نے چینہ حرام کر دیا تو ابھی نین کافی ہے کیونکہ میں بیچ میں بھی سریش جو رہا اس سے پہلی بھی میں تھوڑی در سویایا تھا تو نین تو پوری ہو گئی ہے اور بس ریشٹ لے لے کے چلنا ہے شریر کو توڑنا نہیں ہے آپ یہاں پہ آگے ایک چیز نوٹیس کرو گے یہاں کی لڑکیوں کی آنکھیں بہت نسیلی ہوگی ہیں آپ دیکھاؤں اور یہ پوری ٹریڈیشنل ڈریس ہے اب تو بس اتنا اتنا پہنتے پیسٹیو وغیرہ میں یہ پورا چلتا ہے اور جینس کا اور جینس کا جیدہ نہیں ہے یہ سافہ ہوتا ہے اور یہ ایسی موکو ٹائپ کا اور سائر یہ آرمی میں تھے میرا نام جن میں تھے اور میں لڑک آریین ویلی سے ہوں تو آریین جو ہے پہلے گلگیت سے جو آدمی لوگ میگریٹ کرتے تھے ان میں سے تین آدمی آئے تھے یالو میلو دلو تو وہ لوگ آئے کی یہاں باز گئے تین آدمی ایک جو یہاں دا میں اور دو جو گرخن اور بٹلک میں ہوں یہاں پر بہت دوریس آتے ہیں بہت دوریس آتے ہیں بکاوز آرین ویلی کی بیوٹی نیچر اور یہاں کے کچھ ابھی بھی جو آرین لوگ بیٹھتے ہیں ان کو ناک لانبے ہوتے ہیں ان کے آنکھیں جو نیلے ہوتے ہیں اسی لئے وہ لوگ دگنے کے لئے آتے ہیں ابھی ابنا تو نہیں رہے ابھی تھوڑا تھوڑا آرین بچے یہاں تو جو فورینر ہوتے وہ لوگ یہاں آرین کی جو بچے چاہیے بول کر یہاں سے گودھ لے کر وہاں واپس جاتے ہیں آرین جو ہوتے وہ لوگ بہت تاکادوار ہوتے وہ لوگ انہی کے اندر جو جینس ہوتے وہ تاکادوار جیسے انسان جو ہوتے وہ بہت لنبے لنبے ہوتے آپ کی خوبی یعنی آنکھیں ہیں نیلی ہیں اور ناک لنبی ہوگی لنبے لنبے انسان ہوتے آپ آرین ہیں کہ نہیں ہیں آرین ہیں نا رہتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتانی بھول گیا جو پرانے ٹائم میں ڈروخم ٹرائب کے آرین ویلی کے لوگ کسی کو ہائی ہیلو کرتے تھے تو وہ ایسے کرتے تھے ایسے یا ایسے اس کے بعد جب بدھی جم آیا پھر بدھی جم آیا اس کے اس ٹیم تک بھی ایسے کرتے تھے اور پھر کافی ٹائم باد اب جولے کرتے ہیں اور اب جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں تو آتے تو وہ گوڑ مورنگ گوڑیونگ گی کرتے ہیں گوڑ مورنگ گوڑیونگ گی کرتے ہیں تو جولے میں نے یہاں پہ دیکھا یہاں پہ بہت کم کرتے ہیں تو گوڑ مورنگ گوڑیونگ گی کرتے ہیں اور یہ کاؤں بہت سندر ہے تو دوستو کیسے لگی میری آرین ویلی کی ویڈیو اور یہاں کی کلچر کے بارے میں اور اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیز سبسکرائب جرور کر لینا کیونکہ زیادہ سبسکرائبر تو ہیں اور آج کے بارے میں باتا جاتا ہوں آج کے بارے میں کوئی فکس پلین نہیں میرا کھائیں یہاں سے پہلے بٹیلک جائیں گے وہ بھی آرین ویلی کا پارٹ ہے اور اس کے بعد کارگل جو کہ ہنڈر ہنڈر ٹوئنٹی کلومیٹر ہے تو بٹیلک سے کارگل ڈائریکٹی جانا ہے اس کے بیچ میں خاص کچھ نہیں ہے کارگل میں چھوٹا موٹا ایک دو کام ہے وہ کر کے پھر نکل جائیں گے جنسکار ویلی کی دورب تو ابھی کوئی فکس پلین نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں آج پیور رائیڈ ہونے والی ہے تو آج بنے رہی ہے میرے ساتھ موسیقی